تو کہتے ہیں نا کہ فوم ٹیمپریری ہوتی ہے اور کلاس پرماننٹ ہوتی ہے اور آج ہم نے وہ دیکھ لیا جب ویرات کولی ایک ہزار سے زائد دن ہو چکے تھے ان کو سینچری سکور کیے ہوئے ان کے بلے سے کوئی سینچری نہیں آئی تھی تین سال کا عرصہ گزر گیا لیکن آج فائنلی ان کے بلے سے ان کی سیونٹی فرس سینچری نکل کر آئی افغانستان کے خلاف میچ میں یہ میچ کسی اہمیت کا حامل تو نہیں تھا کیونکہ افغانستان اور انڈیا دونوں ہی ٹیمیں شکب سے بائر ہو چکی ہیں اپنی ناکست کارکردگی کی وجہ سے لیکن اس میچ میں ویرات کولی، کنگ ویرات کولی فوم میں واپس آئے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں واپس آج کا ہوں ایک شاندار اور بریلینٹ سینچری انہوں نے سکور کی اس میچ میں ایک سو بائس رنز نوٹ آؤٹ بنائے سکسٹی ون بول پر اور بارہ چوکے اور چھے چھکے ان کی انگ میں شامل تھے ایک دواندار انگ انہوں نے کھیلی اور اس بات کا انہوں نے ثابت کیا کہ فوم تو ٹیمپریری ہوتی ہے لیکن کلاس ہمیشہ پرمانٹ ہوتی ہے کافی وہ اپسیٹ تھے کافی ان کے خلاف باتیں بھی ہو رہی تھی ان کی ٹیم میں جگہ کو لے کر لیکن انہوں نے سب کے مو بند کر دی ہیں اس پورے ایشیا کپ میں انہوں نے اچھا پرفوم کیا ہے اچھی نک میں وہ نظر آ رہے تھے پورے ایشیا کپ میں لیکن افغانستان کے خلاف میچ میں انہوں نے سیدھی سینچری سکور کر ڈالی ہے اور سب کے مو بند کر دی ہیں تو اگر ہم اس میچ کی بات کریں افغانستان اور انڈیا کے درمیان یہ میچ کھیلا گیا افغانستان نے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا جیسا کہ ہر ٹیم کرتی ہے اس پورے ایشیا کپ میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملا ہے لیکن انڈیا کے آج ارادے ڈیفرنٹ تھے بے ایشیا کپ سے باہر ہو چکے تھے انہوں نے آج کافی ٹیم میں چینجز بھی کی روئی شرما جو ان کے کپتان ہیں وہ آج ریس کر رہے تھے انہوں نے وہ آج ٹیم کا حصہ نہیں تھے انہوں کی جگہ کیل راہل کو ٹیم کی کپتانی سومپی گئی اور اس کے علاوہ ہردک پانڈیا بھی ٹیم میں شامل نہیں تھے یوزک چہل بھی نہیں تھے ان کی جگہ دیپک چہل کو کھلایا گیا اس کے علاوہ گنیش کارتک گیم کا پار تھے اور آج ویرات کولی اوپننگ کرنے آئے کیونکہ روئی شرما نہیں تھے اور کیل راہل اور ویرات کولی نے اوپننگ کی اور کیا اوپننگ سٹینڈ تھا انہوں نے شاندار بیٹنگ کی 119 رنز دونوں نے اوپننگ سٹینڈ میں جوڑے اور اگر کیل راہل کی بات کرے تو انہوں نے بھی شاندار ایننگ کھیلی 60 پلس انہوں نے رنز بنائے اس کے بعد وہ آؤٹ ہوئے اور سویہ کمار یادب نے آتے ہی پہلی گیم پر چھکا لگا دیا اور دوسری گیم پر وہ آؤٹ ہو گئے لیکن دوسری سائٹ پر خیر رہے تھے کینگ ویرات کولی انہوں نے آج کسی بولر کی ایک بھی نہ چلنے دی جو کل ہیرو بنے ہوئے تھے افغانستان کے بولر پاکستان کے خلاف انہوں نے بہت شاندار بولنگ کی تھی جنہوں نے ان کے فرید احمد بولر تھے اس کے علاوہ فضل فاروقی تھے جنہوں نے شاندار بولنگ کی تھی پاکستان کے خلاف اور آج ان کی ایک نہ چلنے دی ویرات کولی انڈیا کی ٹیم نے کیونکہ وہ دونوں آج بہت ہی ایکسپینسیف ثابت ہوئے فضل فاروقی نے 51 اور فرید نے 57 رنڈ بھی اپنے چار آورز میں دونوں کی کافی دھلائی ہوئی سارے بولر کی دھلائی کی ہے انڈیا کے بیٹسمنوں نے خاص طور پر ویرات کولی نے ایک دومادار ایننگ کھیلی اور یہی کرکٹ ہے ایک دن آپ یہاں آسمان پر ہوتے ہیں دوسرے دن آپ تھک کر کے زمین پر آ جاتے ہیں تو آج انڈیا نے افغانستان کو ون سائڈیڈ میچ ہرائیا ہے افغانستان جب بیٹنگ کرنے آیا تو ان کا کوئی بھی بیٹسمن کھل کر نہ کھیل سکا سوائے ان کے جو ابراہیم زادران ہیں انہوں نے اچھی بیٹنگ کی 64 رنڈ جنہوں نے بنائے لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی بیٹسمن کوئی اچھا سکور نہ کر سکا اور بلکل انڈیا کی بولنگ کے سامنے ان کے بیٹسمنوں نے ہتھیار ڈال دیئے برکل ڈیر ہو گئے انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جانب سے بنوے شورد کوار نے شاندار اور ایکسلنٹ سپیل کیا انہوں نے اپنے چار آورز میں صرف چار رنز دیئے اور پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بہت ہی شاندار بولنگ کی انہوں نے آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ دونوں جانب انہوں نے سوئنگ کی بول کو افغانستان کے بیٹسمن ان کو بلکل نہ سمجھ سکے اور آتے ہی انہوں نے شروع میں ہی پانچ بکٹیں ان کی گرا دی اور اس طرح افغانستان اپنے پورے بیس آور میں صرف 111 نرز بنا سکا اور ان کی آٹھ بکٹیں آؤٹ ہوئی تھی اور انڈیا نے یہ میچ بہ آسانی ہنٹرڈ پلس رن سے یہ میچ اپنے نام کیا تو بنوے شورد کمار نے شاندار بولنگ کی نیو بولز میں میشہ ہی وہ اچھی بولنگ کرتے ہیں ان کو مسئلہ آتا ہے ڈیتھ بولنگ میں اور اس سے ایشرا کپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی جانب سے ڈیتھ بولنگ میں کافی مشکلات ہوئی ہیں انڈیا کو اور بنوے شورد کمار نے ڈیتھ آورز میں اچھی بولنگ نہیں کی انڈیا کی جانب سے لیکن نیو بولز سے وہ شاندار بولنگ کرتے ہیں اور اس میچ بھی انہوں نے افغانستان کی ایک نہ چلنے دی اور ان کے اوپر سے سارے بیٹسمن اڑا دیئے تو یہ ایک ون سائیڈن میچ ہمیں دیکھنے کو ملا اس میچ کی کوئی اہمیت نہیں تھی کیونکہ دونوں ٹیمیں اس کا کپ سے بائی روچ کی ہیں اور آج بھی ایک میچ کھیلا جائے گا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے ایزا پریکٹس میچ یہ دونوں ٹیمیں آپس میں کھیلیں گی کیونکہ ان دونوں ٹیموں نے ہی سنڈے والے دن ایک بار پھر میدان میں اترنا ہے آمنے سامنے ہونا ہے کیونکہ اس دن ہوگا فائنل اور وہ اہمیت کا حامل ہوگا آج کا میچ کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے ایزا پریکٹس میچ یہ دونوں ٹیمیں کھیلیں گی اور اس میچ میں میرے خیال سے پاکستان کو اپنی بینٹ سرنڈ کو کھلا لینا چاہیے اپنے مین کھلا لیوں کو ریسٹ دے دیں بینٹ سرنڈ پر کون موجود ہے اسمان قادر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ حیدر علی بیٹھے ہیں حسن علی بیٹھے ہیں ان تینوں کو کھلا لینا چاہیے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہوگی ان تینوں کو چانس دینا چاہیے اور اگر ہم بات کریں حیدر علی کو آپ آسف علی کے جگہ کھلا رہے ہیں کسی کی جگہ بھی کھلا لیں آ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے حسن علی کو کھلا لیں نسیم شاہ کی جگہ اور شداب کی جگہ آپ اسمان قادر کو کھلا سکتے ہیں تو ان کو بھی چانس دینا چاہیے کیونکہ اس میچ کا رزلٹ کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے فائنل میں پاکستان کو اپنے کھلا لیوں کو فریش لے کر جانا چاہیے ان کو ریس دینی چاہیے کیونکہ پاکستان لگاتار میچز کھیلتا آ رہا ہے اور اگر ہم بات کریں تو اس میچ میں دونوں ٹیموں کی جانے سے جی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے بینچ پر جو بھی کھلا لی بیٹھے ان کو چانس دیں اور ایک بات اور دونوں ٹیمیں چاہیں گی کہ آج جو بھی ٹوز جیتے وہ پہلے بیٹھنگ کرے اور وہ دیکھنا چاہے گا کہ پہلے بیٹھنگ کر کر وہ کیسا پر فارم کرتے ہیں دیفنڈ کیسا کرتے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس لرمینڈ میں جو بھی ٹیم تو اس جیتی ہے وہ پہلے بولنگ کرتی ہے وہ دیفنڈ کرنا نہیں چاہتی وہ چیز کرنا چاہتی ہے تو سرلنکار نے بھی یہی کیا ہے جو پچھلے وہ اپنے تینوں میچ جیتے ہیں بڑی ٹیموں کے خلاف انہوں نے چیز کر کر جیتے ہیں بڑے ٹوٹل انہوں نے چیز کیے ہیں پہلے میچ میں انہوں نے دیفنڈ کیا تھا پہلے بیٹھنگ کی تھی اور وہ انہیں شکست ہوئی تھی افغانستان کے خلاف اس کے بعد وہ لکی رہے ہیں انہوں نے ٹوز جیتے ہیں سارے اور انہوں نے میچز بھی جیتے ہیں اور آج میرے خیال سے وہ بھی یہی چاہیں گے کہ وہ پہلے بیٹھنگ کریں اور وہ اپنی بولنگ کو چانس دیں کہ وہ دیفنڈ کرنا چاہیں کیونکہ اگر فائنل میں ان کو پہلے بیٹھنگ کرنا پڑتی ہے تو ان کے پاس ایک آئیڈیا ہو کہ ہم نے کیسے دیفنڈ کرنا ہے تو میرے خیال سے دونوں ٹیمیں آج یہی چاہیں گی کہ وہ پہلے بیٹھنگ کریں اور یہی کرنا چاہیے دونوں ٹیموں کو تو آج کا میچ تو ایک رسمی کاروائی ہوگا اصل میچ ہوگا فائنل جب سنڈے والدن یہ دونوں ٹیمیں ہمیں سامنے ہوگی تو ہمیں تو فائنل کا انتظار ہے آج کے میچ کو ہم ایسے فولو ضرور کریں گے کیونکہ یہ ایک کونفرنٹ بوسٹر کے لیے اچھا میچ ہوگا کیونکہ جو بھی ٹیم اس میچ کو جیتے گی وہ ایک اچھے کونفرنٹ کے ساتھ فائنل میں جائے گی ان کو ایج ہوگا فائنل میں ضرور تو یہ میچ بھی امپورٹنٹ ہوگا دونوں ٹیموں کے لیے ایسا کونفرنٹ گین کے لیے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے آپ سے اس میچ کے بعد ملاقات ہوگی تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں ہمیں سپورٹ کیا کریں یار تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیو بناتے رہیں آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ جب آپ ہمیں انکریج کریں گے ہمیں سپورٹ کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہمیں بھی حوصلہ ہوگا ہمیں ہماری انکریجمنٹ ہوگی ہم بھی آپ کے لیے ایسے ہی نئی نئی ویڈیوز بناتے رہیں گے تو بہت ہی حضر آپ سے کوئی نئی ویڈیو ایک ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ